اس سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ دنیا سٹارٹ ہوئی کیسے زندگی سمندروں سے آہستہ آہستہ زمین کی طرف شیفٹ ہوئی اس سیریز میں جتنا ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا اس میں تین ماس ایکسٹنشن گزر چکی ہیں اور ابھی ہم بڑھیں گے ہماری چوتھی ماس ایکسٹنشن کی طرف اور دیکھیں گے کہ تیسری ماس ایکسٹنشن کے بعد کیا ہوا تقریباً پچیس کروڑ سال پہلے کا یہ وقت ہے اور تین ماس ایکسٹنشن گزر چکی ہے اور ڈائناؤسور بہت سے لوگوں کو اب پتہ چلا ہے یہ سیریز دیکھنے کے بعد یہ ڈائناؤسور تین ماس ایکسٹنشن تک کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں تھا اور جتنی بھی لیوینگ تھیں جتنے بھی لیوینگ آرڈنیزم ہم نے ڈسکس کیے وہ ڈائناؤسور سے بھی پہلے کے تھے اور وہ تین ماس ایکسٹنشن میں تباہ ہوئی لازٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کیسے تیسری ماس ایکسٹنشن میں میکینک ارپشن سٹارٹ ہوئی اور اس سے جو کیسیز بنی اور جو پویزنس کیسیز بنی اس نے کیسے دنیا کو تباہی کی طرح کیسے ایسیڈ رین کی وجہ سے جو زمین جہاں پہ بودے جہاں پہ درخت جہاں پہ کچھ جانور چند پھر رہے تھے وہ وہی بارش تو پہلے پھلے پھولنے میں مدد دیتے ہوئی کیسے اسی نے ان کو تباہ کر دی اور نائٹی پرسنٹ تک جو لیوینگ تھنگس ہے جو لیوینگ آرگنیزم ہیں جتنی لائف آم زمین پر موجود ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی اور پوری دنیا ایک ویران قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی اور صرف ٹین پرسنٹ جو لیوینگ آرگنیزم ہیں چاہے وہ درخت ہو بودے ہو جانور ہو وہ اوشنز میں سی آنیملز ہو صرف ٹین پرسنٹ تک بچے اور اس وقت جبکہ پچیس کروڑ سال پہلے کا وقت چل رہا ہے اور کسی کو نہیں پتا یہ کون بچا اور کون ماس اکسٹنشن میں تباہ ہو گیا اگر آپ اس کو مجھوک ہوتے تو اس مرتی ہوئی زمین کو ارٹھ کو دیکھ کے شاید کہہ دیں کہ اب یہ دوبارہ سے اپنی جو لائف ہے اس میں واپس نہیں آسکتا لائف آن آور پلینٹ کے اس پارٹ میں اب ہم دیکھیں گے کیسے تھرڈ ماس اکسٹنشن کے بعد اتنی تباہی کے بعد دوبارہ سے وہ کیسے دنیا اس ٹین پرسنٹ بچے ہوئے جانوروں اور کریڈ پودوں سے سٹارٹ ہوئی کیسے دوبارہ سے اوشنز اور زمین اپنا وجود قائم کرنے میں کامیاب ہوئی کیسے زندگی دوبارہ سے یہاں بنپنے لگی اور پھر ہم جائیں گے آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے ہوئے چوتھی ماس اکسٹنشن کی طرف اور دیکھیں گے کہ کیسے ڈائنسور کی شربات ہوئی وہی ڈائنسور جس نے اس زمین پر سب سے لمبے عرصے تک رول کیا یعنی پندرہ گروڑ سال تک رول کیا جتنا آج نہ انسانوں نے رول کیا نہ ڈائنسور سے پہلے اکنی ماس اکسٹنشن ہونے سے پہلے والے جانوروں نے نہ لمبا رول کیا تو اس کو ہم دیکھیں گے کیسے وہ ڈائنسور آہستہ آہستہ اپنے وجود میں آئے پیدا ہوئے لیکن اگر آپ اس سیریز کے بارے میں اور جو یہ لائف ایونٹس چال رہے ہیں اس کے بارے میں پروپلی جانا چاہتے ہیں کہ کیسے ویرانیوں سے زنٹکی نکلتے نکلتے بڑھتی گئی اور کیسے آہستہ آہستہ پہلی دوسری اور تیسری جو کہ آہستہ کی بگیسٹ ماس اکسٹنشن ہے اس کی طرف بڑی اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا تھرڈ جو ماس اکسٹنشن ہے جو اس سے لاس ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھیں کیونکہ وہی آہستہ کی سب سے بڑی ماس اکسٹنشن ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئے ہماری یہ سیریز پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ہم بڑھیں گے ہمارے نئے پارٹ کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے کیسے لائف آئیس ایفتہ تھرڈ ماس اکسٹنشن کے بعد چوتھی ماس اکسٹنشن کی طرح بڑی اور اس عرصے کے دوران کیا ہوا اور یہ کتنا لنبا ارصا تھا یہ وقت ہے تقریبا 25 کروڑ سال پہنے لاوی اور والکینک ارپشن سے کتنا نقصال دیا تھا بہت چکا اب جو لاوہ زمین پہ جو کہ آدھے امریکہ جتنے جگہ پہ موجود تھا وہ آہستہ آہستہ تھنڈا ہونا شروع ہوا جو کہ پوائزنس گیسز ایر میں پھیلی ہوتی زہریلی کیسز ایر میں پھیلی ہوتی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہی جو پانی جو کہ زہریلہ ہو چکا تھا ایسیڈ رین کے وجہ سے وہ بھی آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوا لیکن یہ پروسیس اتنی جلدی نہیں ہوا اس پروسیس کو ہونے میں بھی لاکھوں سال لگ اور ایک بار پھر سے اس بنچر ویران بیعبان زمین کو دوبارہ سے اس قابل بنانے کے لیے ہمارے پہلے پارٹی طرح جب سب سے پہلے زمین کو تیار کیا تھا فنجائی نے اس کی طرح دوبارہ سے ایک بار فنجائی نے اس زمین کو ان پتھروں کو جو کہ والکانک ارپشن سے پتھر بان چکے تھے وہ ٹھوس پتھروں کو توڑ کے ایک بار پھر سے تیار کیا پیٹ پودوں کے لیے اور تمام آنے والے جانوروں تھے اور جو جانور سب سے پہلے ارڈ ماس ایکسٹینشن کے بعد نکل کے آئے جو ٹین پرسل بچے تھے نکل کے آئے ان میں سے ایک تھا لسٹروسورس یہ لسٹروسورس کے بارے میں میں نے لاسٹ وقت میں بتایا کہ کیسے یہ سب سے ڈرا سہما اور چھپ کے رہنے والا جانور اور اس بار یہ اپنے اسی جو سروائیول ایکسٹینشن ہے جس کی وجہ سے یہ سروائیو کر پا رہا تھا کیونکہ یہ رہتا تھا کیوز کے اندر چھپ کے شکار بننے سے بچنے کے لیے یہ کیوز میں رہتا تھا اور اسی چھپ کے رہنے کی وجہ سے ہی یہ تھرڈ ماس ایکسٹینشن کو سروائیول کر گیا جبکہ پرمین پیریڈ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی بہت سے جانور اس سے بڑے تھے اور اس کی اتنی زیادہ تعداد بھی نہیں تھی لیکن اس بار یہ سب سے زیادہ تعداد میں زمین پر موجود تھا تقریباً تین جو تعداد تھی پورے جانوروں کی ان میں سے تین جو تعداد لسٹروسورس کی زمین پر موجود تھے یہ نہیں کہ صرف یہ ہی موجود تھا اس کے علاوہ بہت سے ریپٹائنز اور سی اینیملز ہی موجود تھے لیکن سب سے زیادہ نمائیں اور سب سے زیادہ جو اس زمین پر پھیلے ہوئے تھے پورے سٹروسورسی تھے لیکن یہ دنپوک جانور زیادہ دیر تک اپنا دب دبا قائم مناہ رکھ سکا اس کے بارے میں ابھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں لائف زمین پر ایک بار پھر سے چلنے لگتا ہے اور زمین سمپل دو حصوں میں ڈیوائیڈ دیئی ایک طرف سمدر اور ایک طرف ساری کی ساری قشن یہ جتنے بھی کانٹینٹس آپ دیکھتے ہیں جو کہ الگ لگ ہے یہ سب اس طرح اکٹھے تھے جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو کو بتایا اور اس کو کہتے تھے بینجیا لیکن بینجیا جو کہ ساری زمین ایک ساتھ اکٹھی تھی جس شکل میں پہلے تھی اب اس سے بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی تھی اتنی زیادہ تباہی نے پورے پینجیا پورے لینڈ کو ڈیزرٹ میں تبدیل کر گیا رہا اور ڈیزرٹ میں سروائیو کرنے والے جانبوں میں سب سے زیادہ جو نمائیات سب سے زیادہ جو خاص ہے وہ ہیں لیزرٹس یا گرگر ٹائپ جو بھی آپ کو ریپٹائلز ڈیزرٹ میں ملتے ہیں کیونکہ ان کے جو سروائیویل کا طریقہ ہے زندہ رکھنے میں سب سے زیادہ مدد کرتا ہے اس میں ان کی سکن اس کی جو چملی ہے وہ سب سے زیادہ کام آتی ہے کیونکہ جب سورج کی ریز ان کی سکن کے اوپر پڑتی ہیں وہ ان کو اور زیادہ فاسٹ رننگ میں زیادہ بھاگنے میں اور تیجی سے شکار کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اس وقت جو لیزرٹس زمین پر اس ڈیزرٹ میں موجود تھی ان کو بھی پانی کی ضرورت تو تھی کیونکہ پانی کے بغیر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اس وقت جتنا پانی بچا تھا کوئی جو جگہ کے اوپر وہ اتنا کھارا تھا کہ آپ اس کو پھین سکتے کو سمندر کے پانی سے بھی زیادہ کھارا تھا جس کو پینا لیزرٹس کے لیے بھی نامنکہ تھا اور یہاں پہ انہوں نے اپنی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک زبردست طریقہ تھا جو مکھیاں وہاں پہ پانی کے اردیرمنڈلار ہی ہوگی تھی انہوں نے ان کو اپنا شکار بنایا اور ایز ای وارٹل پوٹل سیوز کیا انہی کو یہ کھا کر اپنے پانی کی کمی پوری کرتا وقت گزرتا گیا یہ جانور سی اینیملز یا زمین پہ ہینے والے اور پیڑ پودے آہستہ آہستہ پھلتے پھلتے گئے لیکن چادیس لاکھ سال بات میسٹوسورس زمین پہ سب سے زیادہ پھیل جائے ان کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک پیشیٹ تھی جو انہی کی رہا پھیل رہی تھی لیکن وہ ان کا شکاری پر لے بات اور وہ تھے اس وقت کے ریپٹائلز انہوں نے شکار شروع کیا میسٹوسورس جس میں سے جو سب سے بڑا شکاری تھا تین منٹر لمبا ارکتوس سوکرس تھا جنہوں نے میسٹوسورس کا شکار کر کر ان کو تقریباً ایکسٹنگ کر دی یعنی کہ سورٹ ماس ایکسٹنشن آنے سے پہلے ہی شکار بننے کی وجہ سے یہ سپیشیٹ آلریڈی ایکسٹنگ کر چکی اور یہ وہ وقتہ جب ریپٹائلز کا دب دبا ان کی حکومت دنیا پر شروع ہوگی اور آج کے دن تقریباً دس ہزار سے زیادہ سپیشیٹ موجود ہیں ریپٹائلز یہ اتنے دیجرز اور اتنے بڑے شاید شکاریز نہیں ہیں لیکن ان کے جو سربائیو کرنے کا ان کے رہنے کا جو طریقہ ہے وہ آج بھی اس وقت کے ریپٹائلز سے بھی ہوتا جیتا ہے یہ زیادہ گرم علاقوں میں رہ سکتے ہیں ان کی بھی سکن ان کا سب سے بڑا حدیات بڑھتی ہے جیسا کہ جلوکٹ اپنے رنگ دل کے اپنے آپ کو پھر دل کے محور میں دھال لیتا ہے یہ ایک سب سے ضبردست مثال ہے ان کے اپنے سکن کے ذریعے سربائیو کرنے یہاں پہ جب بات ریپٹائلز کی ہو رہی ہے تو آپ کو ایک دو مسے کی باتیں بتا رہے ہیں جو ریپٹائلز کے بارے ہیں جس میں تھے فرسٹ آٹیکٹ کموڈو ڈریکن کموڈو ڈریکن کے بارے میں سنتو سمنے رکھا ہوگا اور یہ کتنے بڑے شکاری ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھائیس بکیوں کے بچے تک کھا جاتی ہے لیکن جب یہ کسی بھی جانور کا شکار کرنے کے لیے اس کو بائٹ کرتے ہیں اور اگر وہ شکار ان کے ہاتھ سے نکل جائے تب بھی وہ شکار ان کا ہی رہتا ہے اس کی وجہ ہے ان کے جبڑے میں مہدی گلینڈ میں جو پوائزن ہے جو سلائیوہ کے ذریعے اس جانور میں شپ ہو جاتا ہے اور اس کے بہتے ہوئے خون میں پلوٹنگ نہیں ہونے لیتا اور پلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے اور آخر کار وہ کموڈو ڈریکن کا شکار کرتا ہے اور ٹرائیسک پیریڈ سے لے کر جو پرمیر ٹرائیسک پیریڈ تھا اس سے لے کر آج تک کموڈو ڈریکن آج بھی اسی طرح کے ہیں ان کا شکار کرنے سے آنے کا طریقہ اور ان کی شکل بھی اس وقت کے کموڈو ڈریکن سے ملتی جو ہوتا جائے ابھی ہم آپ کو لے چرد ہیں ٹرٹلز کی طرح کیونکہ ان کی ہسٹری بھی اتنی پرانی ہے کہ یہاں پہ ڈیسٹس کرنا پہنڈ آ رہا دیں جب دھرڈ ماس اکسٹنشن کے بعد پوری دنیا ڈیزرٹ میں کنورٹ ہوئی جتنی کشکلہ کتا تھا وہ ڈیزرٹ بن گیا تو ایک ڈیپٹائل ایسا تھا جس نے اوشنز کے واپس جارے کا درست آگیا شاید شکار بننے کے ڈرسے یا اس ایٹمورسفیر کے ڈرسے اور وہ تھا ٹرٹل اور ٹرٹلز اس وقت سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں لیکن ٹرٹلز رہے جائے پانی میں لیکن ان کو بھی زمین پر خشکی پر آگے ہی اپنے انڈے دینے بڑھتے ہیں اور جب اس وقت کے ٹرٹلز کی بات ہو رہی ہے تو ان کے شکاریوں کی بھی بات ہوئی چاہیے جب ان کے بچے انڈوں سے نکل کے خشکی کی رکھ جاتے تھے اس وقت ایک ڈائناسور کی شروعاتی ٹائم جو کہ ابھی جبکہ ابھی تک ڈائناسور آئی نہیں ہیں پیدا نہیں ہوئی لیکن ان کی کچھ انسیسٹرز میں تھے ایک ٹیروسورس تھا جو کہ امناس سیکھ چکا تھا یہ ایک ریپٹائل کی ہی ٹائم تھی جو وقت کے ساتھ لاکھوں سال گزرنے کے ساتھ امناس سیکھ چکے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹرٹلز ان کی کا شکار اس وقت سے لے کے آج تک سروائیو کرنے والے آج تک دنیا میں رہنے والے جب ریپٹائلز کی بات ہو رہی ہے جانوروں کی بات بات ہو رہی ہے تو اس میں کروکڑائل کا نمبر کیسے ہم نسکس کریں کیونکہ کروکڑائل تھرڈ ماس ایکسپنشن سے لے کر آج تک اس زمین پر سروائیو کر رہا ہے رہے در لیکن کروکڑائل کے بارے میں بڑی ہی مزے کی بات یہ ہے کہ کروکڑائل اپنی ہارڈ بیٹھو ایک منٹ میں صرف دو بار بیٹھو جب اتنا سروہ کرنیتا ہے کہ پورے ایک منٹ میں اس کا ہارڈ صرف دو بار دھڑ پھر بھی یہ اس ہی سیچویشن سے ایک راست کی طرح ہوتا ہے اور اپنے جانوروں کا شکار کر سکتا ہے اور یہ کروکڑائل اتنے سالوں میں اسی شیف میں اسی اپنے جو شکار کرنے کی پلکاکار ہے اپنے سروائیو کرنے کی پلکاکار ہے اس کے ساتھ جلگار جب پرکیل ٹرائنسی تینشل ہوئی تب وقت 25 کلور سال پہلے کا اور ابھی ہمارے سائی ڈسکوشن میں جو جو ہم نے ڈسکس کیا 23 کلور سال پہلے کا وقت آ چھوڑا ہے اور زمین نے ایک بار پھر سے پلٹنا شروع کر دیا زمین نے ایک بار پھر سے پلٹنا شروع کر دیا یہ اگر یہاں پہ میری ہی وجہ سے زندگی پلپ سکتی ہے تو میری وجہ سے تباہ بھی ہو دیجئے ایک بار پھر سے والکینک ارپشن سٹارٹ ہوگا اور اس بار یہ سمندروں کے نیچے سٹارٹ ہوگا سمندروں کے نیچے جب والکینک ارپشن سٹارٹ ہوگا جب والکینوں پھٹنا ہی رہ دے تو پانی کا ڈپریچر جب بڑھتا ہے تو اس سے بنتے ہیں ویپر اور یہ ویپر ہوا میں جا کے بادل بناتے اور اس سے ہونا شروع ہوتی ہے ہستی کی سب سے لمبی چلنے والی پارش اگر آپ نے ویپرائزیشن کے بارے میں جاننا ہے کہ پانی سے ویپر بنتے ہیں اور کیسے بادل بنتے ہیں اس کے بارے میں میرے کلاود سیٹنگ والی ویڈیو آلیڈی ایک بنا رکھی ہے جس کا آئی پٹن پہ ملنک بلجائے کا ڈسکوکشن ملی گئے اس کے بارے میں دے رہت ہوں واپس آتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ جب بارش ٹاٹ ہوتی ہے تو یہ چلتی ہے آج تک سب سے زیادہ لمبے حصے تقریبا دس لاکھ سال تک زمین پہ بارش رہی اور پوری دنیا پہ طوفان آنا شروع جائے اور یہ ہے ہماری ٹھوٹی بواس ایکسٹمیشن اور یہ ہوتی ہے تقریبا اکیس گروڑ سال پہلے اور دیس گروڑ سال پہلے والٹین ارپشن سٹارٹ کوئی اور یہ ایکسٹمیشن چلتے چلتے وقت آ گیا ہے ایکسٹمیشن پہلے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیسک بیرائسک ایکسٹمیشن اس پار بھی بہت بڑے بیمانے کے اوپر تباہی ہوتی ہیں بہت سی سپیشیز تباہ ہو جاتے ہیں جس میں سے تکنی 75% جو جتنی سپیشیز تھی جتنے جتنے بہت جانور سی اینیور سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں صرف 25% ہی تربائیل کر اور اس کے بعد ایک بار پھر سے زندگی شروع ہو اور اس بار وہ ڈائنوسول کی انتری کے ساتھ پروپر اور یہ ہوگا جوریسک پیریٹ جب ڈائنوسول نے سب سے لمبے عرصے تک اس دنیا میں حکومت ہماری اگلی ویڈیو لاس ویڈیو ہوگی اس سیریز کی جس میں ہم ڈائنوسول کی ایکسٹینشن تک یعنی فورت ایکسٹینشن سے لے پھر ایکسٹینشن جو کہ ڈائنوسول کی ایکسٹینشن تھی اس کے بارے میں جانیں گے اس کے درمیان جو بگ بدرہ کیسے بہت سی ویڈیو آگے آنے والے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی گئے تو پھر ویڈیو کو بھی لائک کریں اگر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کو اس بہت ایسی انفرمیشن ملی ہے تو آج سے پہلے آپ کو نہیں پہلے اب میں ملونگا آپ سے نیو ویڈیو میں اس کے نئے پار میں thank you for watching